اسلام علیکم ویڈیو ایک اور نیو ویڈیو مو خوش آمدید تو قیز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لیے کیونکہ میرے ایک سٹوڈن نے کہا ہے کہ اس کو ایک ویم سرور میں فور بیڈن کا ایرر آ رہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے ایک ایرر بتا دیتا ہوں کی کون سے ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی بعض اوقات جو ہے جب آپ ویم سرور انسٹرول کرتے ہیں تو آپ کا اس طرح ایک ایرر آتا ہے فور بیڈن ٹھیک ہے فور زیرو تھری کا ایرر اس طرح ایک ایرر آتا ہے تو یہ ایرر کافی سسٹمز میں آتا ہے خاص طور جن کی ونڈوز ٹین ہو یا پھر جنہوں نے جو انہیں کے اپنا لیب بنائے ہوا اور لیب کے کسی بھی سسٹر میں جب وہ ویم سرور انسٹرول کرتے ہیں تو ان میں یہ والا لازمی ایرر آتا ہے تو اس ایرر کو ختم کیسے کیا جاتا ہے انتہائی آسان ہے اس کے لیے تین سٹیپ ہیں ٹوٹل اگر آپ یہ تین سٹیپ کر لیں تو وہ ختم ہو جائے گا کون کون سے میں آپ کو یہ نوٹ پیٹ پر میں نے لکھی ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے ویم سرور اوپن کرنا ہے ویم سرور اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے http.deek.com میں جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کے پاس ایک فائل اوپن ہو جائے گی اس فائل میں آپ نے ڈائریکٹری ٹیگ میں جانا ہے ڈائریکٹری ٹیگ میں جانے کے بعد وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز لکھی ہوئی آر ہی ہوگی ریکوائر لوکل ٹھیک ہے ریکوائر لوکل لکھا ہوگا اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس کی جگہ آپ نے لکھ لینا ہے ریکوائر آل ڈینائے یا یہ لکھ لی جیگا یا پھر اس کی جگہ لکھ لی جیگا ہے ریکوائر آل گرانٹڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لی جیگا اور اس کے بعد آپ نے سرویس اسکوری سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ اوپن کریں گے آپ کا چل جائے گا تو آئیے چلتے ہیں اب اس کا پریکٹیکل کرتی ہیں کیسے ہوگا تو میں ان دونوں کو بھی نیمائز کر رہا ہوں سب سے پہلے میں ویم سرور میں آ رہا ہوں تو میرا یہاں پہ جو ویم سرور ہے تو میں اپنے ویم سرور یہ دیکھیں میرا یہ ویم سرور پڑا ہوا ہے آئیکن میں یہاں پہ ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے کے بعد اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ ہے جب یہ ہو جائے گا گرین تو اس کا مطلب میرا ویم سرور جو ہے وہ پروپر اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ میرا جو ویم سرور ہے یہ کیا ہے کہ یہ گرین ہو گیا ہے اب اس پہ میں نے کیا کرنا ہے اب یاد رکھی گا ہے اس پہ آپ نے لیفٹ کلک کرنی ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک آپ نے نہیں کرنی آپ نے لیفٹ کلک اس پہ جیسی آپ کریں گے آپ کے پاس جو ہے کہ اس طرح کا ایک ٹیب اوپن ہو جائے گا اس میں سے آپ نے جانا ہے اپاچی میں یہ دیکھیں جہاں پہ اپاچی لکھا ہوا آ رہا ہے www.directory کے نیچے اپاچی یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس پانچوے نمبر پہ ایک فائل آ رہی ہے اس کا نام ہے httpd.con.f یہ والی فائل آپ نے اس پہ جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ نوڈ پیڈ میں آٹومیٹک اوپن ہو جائے گی یہ فائل اس پہ آپ نے اب دیکھیں ڈیفرنٹ ٹیگز آ گئے ہیں آپ نے نیچے جانا ہے آپ نے ڈیریکٹری کا ٹیگ ڈونڈنا ہے نیچے آتے جائے نیچے آتے جائے نیچے آتے جائے یاد رکھی گا ڈیریکٹری کا ٹیگ ہمیشہ سرور نیم جہاں پہ لوکل ہوسٹ 80 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اس کی پورٹ ہے اس کے بعد آئے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ سرور نیم آ گیا اس کے نیچے آئے گا یہ دیکھیں کہ ڈینائے ایکسس ٹو انٹائرلی یہ سارا لکھا ہوا ہے اس پہ ٹھیک ہے کہ آپ کی فائل سسٹم میں کون کون سے چیز آپ سرویسز کو ڈینائے کرنا چاہتے ہیں اور کون کون سے چیز آپ اپنے سسٹم میں ایکسس دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے require all ڈینائے مرے پاس یہ آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس جو آئے گا وہ آئے گا یہ والا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا require local آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے اس کی جگہ آپ نے یا پھر require all ڈینائے لکھ لینا ہے یا پھر required all granted لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس already لکھا ہوا ہے required all ڈینائے ٹھیک ہے تو مجھے چینج کرنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا چل رہا ہے VAM server تو آپ نے جس یہ step کرنا ہے اس step کے بعد آپ نے save کرنا ہے фائل ٹھیکیں save پہ click کریں file save ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس file کو close کرنا ہے close کرنے کے بعد آپ دوبارہ VAM server پہ جائیں گے VAM server میں جانے کے بعد دوبارہ آپ نے left click کرنی ہے left click کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے restart all services تو آپ نے restart all services پہ click کرنا ہے تو یہ ایک دفعہ ویم سرور آپ کا ریسٹارٹ ہوگا ریسٹارٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ ویم سرور آپ کا اوپن ہوگا اور دین آپ جب اوپن کریں گے تو آپ کا یہ ایران ختم ہو جائے گا امید ہے آپ کو میری یہ کلاس اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور نیچے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ